سلام علیکم ویورز آج میں آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہیں تو ویورز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی میری ہر نئی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں تو ویورز آج کل لوگوں میں رواج بن چکا ہے چاہے وہ شہر کے ہوں یا چاہے وہ پڑھے لکھے ہوں یا پھر کون کے ہوں یا پھر چاہے وہ انپڑھوں جیسے بھی لوگوں میں رواج بن چکا ہے کہ جس لڑکی کی شادی ہوتی ہے بقیت اس کو چیک کیا جاتا ہے کہ پہلی رات کو لڑکی کو خون آیا ہے کہ نہیں کیونکہ اگر خون آتا ہے تو وہ با کردار ہے پاک پاس ہے اگر خون نہیں آیا تو اس کو اس طریقے سے کنسلٹ کرتے ہیں کہ وہ بد کردار ہے یہ کچھ جگہ پر ہے کہ ساس نندے یہ کردار ادا کرتی ہیں بڑی عورتیں کرتی ہیں اور کچھ تو مرد حضرات شہر حضرات خود یہ چیک کرتے ہیں اور پھر اس بات پر فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ لڑکی با کردار ہے کہ نہیں اپنے گریپان میں کوئی نہیں جھانگتا کہ میں کیا ہوں پہلے مرد نے کتنی جگہ پر موں کالا کیا ہوتا ہے وہ خود اپنے اندر نہیں جھانگتے کیونکہ دوسروں پر جو انگلی اٹھانی ہوتی ہے یہ ان جگہ پر ہوتا ہے جہاں دین سے دوری ہے بعض لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر پردہ بکارت یعنی وہ جھلی جو پہلی بار ہم بسرے کے وقت ٹوٹتی ہے اسی اور وجوہت سے نہیں ٹوٹتی ایک نئی تحقیقات کے مطابق ٹکٹرز بھی یہی کہتے ہیں کہ ایکسرسائز کی وجہ سے کھیل کود کی وجہ سے پردہ بکارت لڑکی کا شادے سے پہلے پھٹ جاتا ہے اسلام کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاتی ہوں ایسا بلکل ہے کھیل کود اور ایکسرسائز کی وجہ سے لڑکیوں کی پردہ بکارت پھٹ جاتی ہے یہ بات اس وقت پتہ چلتی ہے جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی پردہ بکارت پھٹی ہے کہ نہیں اس بات سے اندازہ لگانا ہے کہ لڑکی با کردار ہے کہ نہیں کسی کی کردار کشی کرنا بہت غلط ہے تو ویورز یہ تھی میری آج کی ویڈیو جو آپ کو یقینت پسند آئی ہوگی تو مجھے اجازت دیں نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ